محلہ ککے زہیاں نہ تو چوری ہوتی ہے نہ ڈکیتی ہوتی ہے اور نہ ہی یہاں پر آج تک کوئی لڑائی ہوئی ہے یہ لوگ ایک برادری کے تحت آپس میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار ہے اور اگر اس علاقے میں کوئی غیر محرم یا ایسا شخص جو کہ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا وہ آجائے تو اس کو یہ لوگ پکڑے تھے کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اجنبی شخص جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے تو یہ ایک مثالی محلہ ہے اس محلے میں ہم چلتے ہیں اور چل کے یہاں پر ہمارے جو مختلف بھائی ہیں بزرگ ہیں بہنے ہیں بیٹے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے کیا حالات اور وہ کیا اس سوالے سے کہتے ہیں آئیں ناظرین چلیں اور ان سے بات کریں آپ کو یہ پانی آلے بھی پانی توم بانی ہے گا بہل بچہ ناکریان ہے بندہ میرا بڑھدہ ہے دیاز کو جائی گال سوندہ ہی نہیں ہے گا وہ ایک ان تو کوئی شاکھوس ہوا ایک دے پرشان ہوئے ایک دے پرشان ہوئے آپ کی کوئی آپ کا امن ایمپ یہ بات نہیں ہے کوئی گال سوندہ ہے گا وہ ایک کہ جاؤ سو پھرے مارے نے گال ہی نہیں سوندہ ہے گا ایمپی جائے دوڑ لینے آنواری ہے گے ہمارے بچوں کو ناکریان دی ہیں انہوں نے مالی مداد دی ہیں بچوں کو ناکری دی ہیں لوگوں کے بچوں کو بھی دی ہیں یہ تاروں کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنے بڑے گچھے لگے ہیں شورٹ سرکس پہلے بھی ہو چکی ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہے واپٹہ والوں کو بھی کافی شکایت کی ہے مگر کوئی بھی رسپانس یا کوئی بات چیز نہیں سنی اس لیے بچوں کے ہاتھ لگتے ہیں کچھ حادثہ بھی ہو سکتا بڑا بھی آگ بھی لگی ہے پہلے کافی تو کوئی رسپانس نہیں ہے واپٹہ والوں کی طرف سے بس میں اتنا ہی آپ سے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہر جیس کا مسئلہ ہے لائٹ رہی ہے گیس نہیں ہے بجلی رہی ہے پانی نہیں آتا ہر قسم کا مسئلہ تو آپ نے کبھی جا کے اپنے ایم اے میں ایم پی اے سے بات کی کئی بار گئی ہیں لیکن وہ بات نہیں سنتا دروازہ بند کر دیتا لوگ باہر سے واپس ہو کے چل جاتے کون ہے آپ کے ایمینے ہاں ملک ریاز ہے ایمین اور ایم پی اے کون ہے ایم پی اے وہ اصد اشرف نہیں تو ڈاکٹر اصد اشرف نے کچھ کیا نہیں وہ کبھی شادر آیا ہی نہیں تو آپ ووٹ کیوں دیتے ہیں اصد اشرف کو میرا تو بھی فرسٹ آئی ووٹ بہن ہے لیکن میں نے کبھی نہیں دیا میری فیملی کے لوگ دیتے رہے لیکن کوئی کسی گرے سپورٹ نہیں کیا آپ کی فیملی کس کو دیتی ہے وہ میری فیملی تقریباً کافی بیس سال سے یہ نون لیگ ملک ریاز کو ووٹ دے گیا لیکن انہوں نے کبھی ہمارا ساتھ دیا اب آپ کس کو ووٹ دو گئے اب ہمارا سفاشمز جاتے ہیں سکول ناشتہ اگر اتنا مہنگا ہوتا ہے بزاری کھانا نہیں آتا ہے ہم مرے پاس ایسے نہیں ہے غریب لوگ ہیں گیس آئے ہم آپ بچوں کو تین ٹیم پکا کے کھلائیں اچھے طریقے سے پھر آپ کیا کرتی ہیں اس میں تقریباً دو کلو گیس آتی ہے میں آدھا کلو برو آتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں ایک کلو یا دو کلو برو آسکوں تو کتنے کی آتی آدھا کلو پچھت تر پہ کی تھی اب ڈیڑھ سو رو پہ کلو ہو گئی ہے آشمی ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کاردہ پہ ہالا گئے تھے جتے بھی نہیں پہ فیر ویش درین وہ نا نے کام کرائے جو غریب میرا بندہ میرے پتر ایک زینی تو آزان ہو دا حراب میری تیہ دی زینی تو آزان میرے کارکمانا را کونی منو انہ نے نوکری دی تھی تے اونا ورگا تھے دنیا تھے کوئی نی سی رات دین دوامہ مانگنے یالہ جیرہ بھی رہن رہ بر آوے جیرہ بھی ملک دے وچاوے اے دے ورگا ہووے ہم ہر سال بی بی کی برسی پہ اب بھی جا رہے ہیں پہلے بھی ہم جاتے رہے ہیں اب بھی جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں جا کے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ بی بی ہم کل بھی پیپل پارٹی کے ساتھ تھے آج بھی ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے اور یہ آپ کے چینل کے ذریعے میں بتا جینا چاہتی ہوں دوسری پارٹیوں کو کہ پیپل پارٹی کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ مسائل تو ہمیں آپ لگتا ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے تو جو بھی گورنٹ آتی ہے اس کا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے تو کوئی بھی تو ایسا ہم چاہتے کوئی قیادت ایسی آگے آئے جو ازاتی مفاد کے بجائے ملک کے مفاد کے لیے سوچے ہم اس مسیحہ کے انتظار میں ہیں دیکھیں کہا بات ہے میں تو یہ کہوں گی گیس تو اب کافی بہتر ہو گئی ہے تو لائٹ زیادہ جا رہی ہے بھائی جن میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ شادرہ میں آئے ہیں تو عورتوں کو کم سے کم سولتے ہونے چاہیے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ادھر نہ کوئی جواب کا مسئلہ ہے کوئی جواب کرنا چاہے تو اس کو جواب نہیں ملتی دوسرا یہاں پہ سڑکیں ہیں تو وہ حراب ہیں بچے جائے ہوئے ہیں وہ بے روزگار ہیں اور دوسری بات یہ ہے نشے میں ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ یہاں کا جو ہے نا موت بیر کانسلر صاحب ان کو چاہیے کہ یہاں پہ اوکی ہونا چاہیے ہر کام اوکی ہونا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لیڈیز ہے جو وہ کام نہیں کر رہے لیڈیز کو نکلنا پڑتا ہے لیکن ان کو کم سے کم کوئی بھی جوابی ہو لیکن ان کو جواب کا ہونا چاہیے جو لیڈیز جواب کرنا چاہتی اس کو بھی نہیں ملتی چاہے وہ پینین لگے ادھر تو کچھ بھی نہیں گیا اس کی سولت نہیں ہے یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا لیکن پرابرم کیا ہے نہ تو گیت آ رہی ہے تنابتی آ رہی ہے باقی سب دو ہے بہت اچھا نہ گیس آ رہی ہے نہ بتی آ رہی ہے ابھی بھی گئی ہوئی ہے ابھی بھی لائے گئی یہ گیس کیوں نہیں آ رہی ہے یہ آمیں کیا پتہ ہے یہ تو بابٹا والوں کو پوچھیں گیس والوں سے پوچھیں لیکن یہاں تو کچھ نہیں آ رہا سوئی گیس کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ حاج ملک محمد ریاض صاحب ہے ان کے بہت شکر گزار ہے ہم کہ انہوں نے یہ مسئلہ کلیر کیا ہمارا اور یہاں پہ الحمدللہ آج تک جب سے میں نے ہوسما لیا جب سے اس گلی میں ہم رہا رہے ہیں تو اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ یہاں پہ کوئی چوڑی ڈکیتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ سب کمیونٹی ہے یونٹی میں رہتے ہیں سب ایک ہی برادری ہے تو جہاں تک ہو سکے یہاں پہ کوئی بھی اجنبی گئر مشکول کا آدمی آجا تو ہم پہچان لیتا کہ یہ کوئی گئر ہے تو ہم فورا ان کو پکڑ کے کوئی تفتیش حد کرتے پہلے تو پھر اس کے بات پولیس کے حوالے کرتے ہیں پولیس کو انفارم کرتے ہیں کہ ہماری گل میں کوئی گئر آدمی آگئے ہیں سب نے کہا اس کے حسبان کو بھی کہا ہے سب کے پاس بھی گئے مگر کوئی بھی نہیں اس کے حسبان کسی کو نہ بات سنتے نہ کسی کی مہم وہ کیا کرتے ہیں کرتے تو وہ میرے خاصے فروڈ منڈی میں جاتے ہیں جی جی سرہتے کہاں پر ہیں ادھر اسی گلی میں رہتے ہیں مگر یہ پوش یہ اپنی واضح سات سال ہوگی اس کے بچوں چھوٹی بیٹی بھی ہے ایک دو سال کی اور پانچ سال کا حصہ بیٹھا بھی یہ ٹھیک ہے رہے ہیں میرا کوئی ہے نہیں میرا کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے یہ میری باجی ہے بڑی یہ ٹھیک ہے رہے ہیں ایسے نہیں سامنی آنے ایڈیوکیشن دی کمی ہے اور انہاں ایسے نہیں ملے چرے نہیں ہے انہوں کالک کرنی آبھی نہیں یہ سباستے کبران یعنے پتہ نہیں ہے پائی پتہ نہیں کی پوچھے دے نہیں کی اس باس تے اگر یہ بچی پڑی لی اسی انہیں تعداد کلہ بازہ کیتے ہیں اینا مجھوں بلا این دی کرو گے سب یہ ناج جائے اس باس تے ساتھا ملہ جائے آپ ٹھوتے کٹھیں ہیں دوسری ہوتے جاؤ گے سامنے آنے جانگی ہیں آپ پرابلمز کی بات کریں کوئی مارے ملے میں کوئی پرابلم نہیں کوئی چوری چکاری کیا مسئلہ ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے یہ رات گلی چالتی ہے تو آپ بے شک آر دن بھی دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا یعنی آپ کے اندر کوئی نہیں جائے گا یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یونیک محلہ ہے اور نہ کوئی چوری ہے نہ نڑائی ہے اور نہ کوئی چوکی دار ہے یہاں یہاں ہی کبھی پلس آئی ہے پلس کا ہوتا ہے کشت کبھی نہیں پلس آئی ایسے کوئی ہو کوئی بڑا کیس ہو گیا تو گزر جاتے ہیں یہاں سے کسی کو جرت نہیں یہاں آکر پلس جاتے ہیں کہ ایسے کسی کو تانک کرے میں ایکس ایم پی ہے گلشن ملک ملکہ کسی یہاں سے بول رہی ہمارے محلے میں بہت اتفاق ہے لوگ بڑے چھتری کے سرے تھے کیونکہ ہماری ایک ہی برادری ہے ہم سب ایک ہیں چوڑی تو کیا چور سوچ بھی نہیں سکتا اس ملے میں آئے پوری راتے اس ملے سے گزر اوکات رہتے ہیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں دروازے کھلے بھی ہو تو کوئی ڈار نہیں ہے سوئی گیس کا درینہ مسئلہ تھا وہ ہمارے امن نے حاجریاز ملک نے حال کر دیا انہوں نے بہت کوشش کی ہے بہت کوشش کی ہے اور ان کی مینطوں سے ہماری سوئی گیس آگئی ہے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ تو وہ فاق کا ہے اگر ہمارے امن اے کے بس میں ہوتا تو وہ بھی ہلو جاتا بہرال لور شیڑنگ کا مسئلہ ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہے اور سب کے ساتھ ہی ختم ہوگا اسی یہ کہ اپنے سارے بلادری رنیا سانو بڑیاں تکلیف آنے ان کو آپ وڑ دیتی ہیں آپ نے ان کو کہا کہ وہ آپ کا بجلی کا مسئلہ حل کرے وہ جانلی سمداشی کی گال کر گئے ایتھے رنیا ایتھے رنیا انہیں کلے جا پڑا سمنا اچھا ملک ریاض آپ کی بات نہیں نا 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 میں نے دس وڑی گئی ہیں انہیں نہیں سنی میں ساری بلادی جلان دنیا ساری آنے آپ ملک ریاض کو بوٹ دیں گی کلے جا پڑا لے ہمیں دکھو کیا کیا بوٹ کی نہیں دینا ہے بوٹ کی نہیں دینا ساری بلادی جلان دنیا ایک میرے بچے نے انہوں نے لوایا کیوں نے آئیے حشمی نے بوٹیوں نے دیتی ساری بلادی جلانے بے چلے کا los وہ آپ کے بیٹے کس نے لگوائیا نہوں کی قادمی نے یہ کہ آپ کا امین نے جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا نہیں چلے نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے جو ہمارے حق میں ہوگا کون ہے آپ کے حق میں اپی رو ابھی تو América میرے کو کسی نے نے لگوائیا جو لگوائے گا چلے جو لگوائے گی جو لگوائے گا جو لگوائے گا اس کو دیں میری بہجی آپ کیا کہتے ہیں آسف آشمی صاحب نے میری بیٹی کو نوکلی دیا ہے میں بہت آشمی کو دا ہوں گے آپ کی بیٹی کو کیا دیا ہے اس نے نوکلی دیا ہے کیا لگوایا ہے سکولی چاہے سکولی چاہے سکولی چاہے لگوایا ہے لیکن سکول جو ہے وہ تو پنجاب حکومت کا ہے کمت کا لگایا تو انہیں نا مہترمہ بہن نظیر پر ٹرے سکولے چاہے اچھا مہترمہ بہن نظیر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ووڈ پھر آسف آشمی کو دے ملک ریاض کو نہیں دے لیکن امین نے ملک ریاض ہے ملک ریاض ہے جنہیں ساں نوکلی دی جنہیں ساڑی نوکلی دیا ہے جنہیں ساڑی نوکلی دیا ہے آسف آشمی نے اچھا آپ کو روٹی جو ہے اس نے دی آسف آشمی نے میری بہن آپ کیا کیا رہی ہے سکول لگے ہیں میں نے صبح دی پانجوے دے گئے ہیں پانجوے دے گئے ہیں میاں میرا فوت ہو گیا ہے کوئی میرا آسف آشمی نہیں گا کرائے تھے ہاں دس کی کریں آپ بزاروں کھا کھا کروٹیں گا آپ میاں پر کب سے رہ رہی ہیں بچر کھانے دے کھوڑ آپ نے ووڈ کس کو دینا ہے جنہوں تسی کھوڑ میں اب دینا ہوں تیارہ میں حاجری آنو نہیں دیناس اچھا آپ اٹھیں ماریں گی مرد کھاس کو ووڈ مجھا نا گیس نا کو گریپا دی سوندے عام لوکل روزیاں جو پہہ دیتا ہے اسی گریپ بندے سوندے کے رپیہ نہیں دیتا نہیں عام بندے ہیں پانی پر سو دے زیازار اسی گیر لینا چلا گے دیکھ کے جتی گواہ آئی سمجھ نہیں ملک ریاض نے لوگوں کو پیسے بٹے آپ کو نہیں دی یہ سارے مسئلے نے کیوں نہ مسئلہ نہیں گا نہ پانی بجلی لیے گی گیس نہیں گا کوئی چیز ہے ہی نہیں تھے نہ بجلی نہ پانی نہ گیس بلکل نہیں پاکستانی پھر پاکستانی نہ بجلی نہ پانی نہ گیس آؤ لوٹ کے چلو پاکستانوں تانوی پتہ سانوی پتہ کیلہ لوٹ تاں نہ کس طرح رہ سکتے ہیں نہیں آپ بتائیں لیاسی کس طرح رہ لیے روڑ دینے روڑ دینے اگر نام نہیں گے تو وہ کوئی بہت سے بہت پرابلیم ہو جاتی ہیں نو سال بار گیس آئی نو سال بار گیس نو سال بار آپ بورڈ تو دیتی رہی ہیں وہ تو دیتے رہے ہیں بلا پسس کو دیتی رہی ہے ریاض کو تو اس نے بہت کو باڑ لے کے گیس نہ دی نہیں اب دی ہے نو سال کے بعد وہ کیوں دی ہے بول لینے کے لیے آپ بول دیں گی آن دائیں کس کو دیں گی ریاض کو آپ ریاض کو دیں گی اچھا لوگ تو کہتے ہیں کہ ریاض کو بول نہیں دینے آپ کری ہیں جد کو آ کر یہ نوہ سلہ ہوا نہیں گیس نوہ سلہ بار آی انہوں نے اپنی گلکانیاں ساڑھی دن نو سال باہر آئی پچ سال ہو گئے پٹواری دو دو ہے نہیں لگے شباہ شریف نواشری نگلن گندے ہاں ہاں کیا کہہ رہی ہے شباہ شریف نواشری نگلن گندے اچھے آپ کے جو بیٹے پٹواری ہیں ان کا نام کیا ہے عدلیس اللہ تو ان کو لگنے کیا رہے ہیں کیا پتہ پستائی پٹواری ہے نہیں انہوں نے کوئی کرپشن کی ہوگی نہیں کوئی نہیں کرپشن کی مالچہ کی کمائیا ہے جدر کمائیا ہے اندھر ٹور گیا اچھے نہیں ہمارچہ کدھر کیا کیا پتہ کدھر کیا نہیں تو آپ کو پتہ ہے نا ہاں ام کو کیوں پتہ پلس چار ہو گئے ہیں اسی بیٹھے ہیں تو آپ کی پوسٹنگ نہیں کر رہے ہیں نہیں لگائے یہ ہو جھو لگے ہوئے ہیں پٹواری جن کو دو تین تین آل کہہ دی گئے ہوئے ہیں اچھے پٹواری نہیں ہاں مہدے آپ کو پتواری نہیں مجھے بڑی ملازمیں دیتے ہیں اپنے میک بھی زندہ رہاں بہت نئسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عجر و سواب زندہ بھی آج میں زندہ بہت ہے تو آپ کو کیا کیا انہوں نے جے آپ کو کیا دیا انہوں نے مجھے نوکری دیتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح محلے ککے زہیاں کے لوگ جو ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں ان کو دکھ ہے ان کو تقلیف ہے ان کو پریشانی ہے اس بات کی پریشانی ہے کہ یہاں سے جیتنے والے مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پر کچھ نہیں کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کام کروائے نوکرییں دیں تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر سوئی گیس لگوائی لیکن سب سے زیادہ گلا لوگوں کو اس بات کا ہے کہ یہاں سے منتخب ہونے والے میمبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر اصد اشرف جن کی کبھی شکل تک نہیں دیکھی گئی اور ڈاکٹر اصد اشرف جیسے لوگ جو ہیں وہی مسلم لیگ نون کی بدرامی کا باعث پان رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ نہ تو کبھی اپنے حلقے میں گئے اور نہ ہی انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے کوئی کام کیا ہے یہ سیاسی جماعتیں آئندہ دیکھیں کیا لاحی عمر اختیار کرتی اور آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو کے مختلف مسائل میں مبتلا ہیں یہ پیپلز پارٹی کو ووڈ دیتے یا مسلم لیگ نون کو ووڈ دیتے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون لوگ ہیں جو ان عوام کا ان بزرگ مائیوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کے مسائل کو حل کرتے آپ نے دیکھا کون قصور وارے کون ذمہ دار ہیں اس کا اندازہ کرنا آپ کا کام ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرمین امین کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا اور پورے ملک کا حمیوں ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ